اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راج دنڈ کو لے کر کئی پر بھی کسی طرح کی دلیل نہ ملنے کے بعد کہی جاری ہے یعنی کہ ایک طرح کی ایک نئی رسم موڈی صاحب کی جانب سے شروع کی گئی ہے نہ اس انصد کی کیا واقعی ضرورت تھی یا پھر اس کے پیچھے بھی موڈی کا کوئی ذاتی مفاد تھا اسے سوار عوام کی جانب سے اٹھائے جارہے ہیں ان تمام معاملات کو اگر غور کرنے کی کوشش کرے تو کئی سارے پہلو اس کے سامنے آتے ہیں سوار کر کے یوں میں پیدایش کو ہی موقع بنا کر اس کی افتتہ کا اجلاس رکھا گیا ہے لیکن جس طرح گودی میڈیا چک چک کر موڈی کی تاریف کرتے تھک نہیں رہی حقیقت یہ ہے کہ اس سے اور بھی ملک کی تصویر داغدار بن چکی ہے اور تمام بیرونی میڈیا میں بھی اس طرح کی خبریں شایع ہو چکے بھلے یہاں کی گودی میڈیا چھاتی پیٹ کر تاریف کرتے رہے لوگ تنطر کا قتل ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے جب نئے سنسد کی افتتہ موڈی کر رہے تھے تب بھارت کا نام روشن کرنے والے پہلوانوں کی بے رہمی سے پٹائی کی جاری تھی جن بھارت کی بیٹیوں نے دنیا کا سامنے بھارت کا پرچم بڑھ ہی شان سے لہرہ کر میڈلز جیتے تھے ان کی اسمت ریزی ہو رہی تھی جس کے خلاف پچھلے کئی دونوں سے اعتجاج کیا جارا لیکن شاید اس ملک کو وزیر آزم جیسا بہروپیا شاید ہی مشکل سے ملتا ہو لیکن بڑے ہی شان سے بیٹی بجاؤ کا نعرہ لگانے والے موڈی کو اس کی کہیں پر بھی فکر نظر نہیں آئی لہٰذا افتتہ ہی جلاس کے موقع پر بھارت کی بیٹیوں پر لاٹیا بانجی گئی ساورکر کی یوں میں پیدائش پر افتتہ ہے جبکہ یہ لوگتنطر کی عمارت کی افتتہ ہے تو ڈاکٹر بابا ساہب امیدل کر کی یوں میں پیدائش کے دن ہونی چاہیے تھی ان تمام عاملات کے بعد دلید بھائیوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو بھاجپا کی ساجشوں کا حصہ بن رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گا کہ چالیس جوانوں کی شادہ آپ کو پلوامہ یاد ہوگا محض ہوائی جہاز نہ بھیجنے سے ہوئی تھی اور اس کی اجازت وزیر آزم نے نہیں دی تھی ایسا سابی گورنر سے ستیپال ملک نے کئی میڈیا کو اپنے ملاخات میں دی تھی لیکن بھارت کے ان جوانوں کی جان کے فکر ہمارے نہ تو موڈی سرکار کو تھی نہ وزیر آزم موڈی کو تھی اور انہیں ائر لیفٹ نہیں کیا گیا تھا لیکن نئی سنسط کی عمارت کے لیے سادووں کو ہوای جاسے لائے گیا بڑی ہی شرم کی بات کہہ سکتے ہیں دیش کے ان جاماز فوجوں کے ساتھ کس طرح کا برطاویس وزیر آزم کی جانب سے کیا گیا اور ابراہمنوں کے لیے کس طرح ریڈ کارپیٹ سجا گیا اور نئی سنسط کی عمارت کے افتتہ محض دلیت ہونے کی بنیاد پر موترمہ دروپدی مورمو کو بلانے کی وجہ ہے ان کا خط پڑھ کر سنا جاتا رہا جبکہ آواز کی دوری پر تو راشتہ پتی بھاؤنا ہے لیکن کیسا دلیت اور پچھڑی جاتیوں کے ساتھ برطاو کھلے عام کیا جائے اس پر آواز اٹھانے کی وجہ ہے بے غرط میڈیا عام ماسٹر سٹروک اور دوہزر چوبیس کی جیت کے طور پر اسے پیش کرتے ہوئے دکھائے گا اور ویسے بھی ہزاروں کروڑ کی یہ عمارت کس کے پیسوں سے کس کے روپیوں سے یہ تعمیر کی گئی کیا انہوں نے اپنے ذاتی خاتے سے یہاں پر پیسہ لگایا تھا عوام کا ہی تو روپیہ تھا بڑی بڑی عمارتیں موردیاں مندیر عوام کا روپیہ یہاں لگایا جا رہا ہے اور بھارت بجائی ویشوگرو بننے کے اور غریب کے فیرست میں درج ہو رہا ہے آج پہلوان بیٹیوں نے اپنے میڈل گنگا میں بہانے کی کوشش کی آخر کس انتہا کی زلط بھارت کی انجامباز بیٹیوں کی قسمت میں آ چکی ہے اس کا خیال ملک عوام کو کرنا ہوگا ہر ہی میں تفانی باریش ہواوں کی وجہ سے آٹھ سو پچاس کروڑ کی موردیاں جو اجن میں بٹھائی گئی تھی ٹوٹ کر گر گئے واضح رہے یہ بھی ہمارے وزیر آدم موڈی ہی کے تو ہاتھوں سے افتتہ ہوئی تھی اور اسے بھی ایونٹ میں تبدیل کیا گیا تھا اور اب ارے موڈی صاحب ہر معاملے کو ایونٹ میں تبدیل کرنے میں ماہر ہے اور کہا گیا تھا کہ یہ موردیاں کسی حال میں نہیں ٹوٹ سکتی موردیاں ٹوٹ کر گر گئی پھر سے انہیں تعمیر کرنے کا حکمت تو دیا گیا لیکن آٹھ سو پچاس کروڑ روپے کس کے تھے یہ تمام روپیہ بھارت کی عوام کا ہی تو تھا عالمی ستہ کے شورت افتہ پہلوان جن میں وینیش پوگاٹ ساکشی ملک اور بجرنگ پونیاں ہیں اب انہیں بھی شاہین باگ کی تحریک کی طرح قانونی دباؤ ڈال کر انہیں گرفتار کر لیا جا رہا ہے انہیں اعتجاج کی جگہ کو خالی کرنے کے لیے دباؤ بنایا جا رہا ہے اور دباؤ بنایا گیا لاتھیاں چلائی گئی بون بیٹیوں کو سڑک پر گھسیٹ آ گیا بھارت کشتی مہا سنگ وف آئی کے سابق صدر برج وشن شرن سنگھ کے خلاب اسمن تریزی کا الزام میں گرفتاری کے مانگ کو لے کر دھرنا ہی تو دیا جا رہا تھا لیکن جو موڈی سرکار کی حمایتی ہوتے ہیں ان کے خلاب جانا گویا دیش دروح ثابت ہو رہا ہے اعتجاجیوں پر لاتھیاں چلائی کچھ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کل ملا کر اتنا تو ضرور سمجھ میں آ رہا ہے کہ نیا سنسد بھون کی افتتہ بجائے صدر ملک کے خود ہی موڈی کا کرنا نیا طریقہ آساجی سے راز دنگ کا آ جاتا ہے کہ تہزیب اور ساتھ میں برامنوں کو بلا کر ان کے سامنے نت مستق یعنی صدر ریز ہونا ان تمام کے پیچھے منصوبے بھی صاف نظر آ رہے ہیں بھاجپا سنگ پریوار کے کوئی بھی صبح مسلمانوں کے مخالفت کے سوا نہیں گئی اب تو دلیتوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ سامنے آ چکا ہے کرناٹک میں حکومت سے بے دخل ہونے کے بعد ایک بار پھر ہندو طوا کے راستے اور منمانی ہیں قوت کے زور پر انصاف کو کچھلنے کی کوشش کہہ سکتے ہیں پر اتنا ضرور ہے کہ حالات بدل رہے ہیں اب نوٹنگ کی بھی عوام کی سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ تمام ایک طرح سے کمزور کوشش کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی